یہ بس چلی گئی ہے یہ نہیں رکے گی ابھی دوسری بس آ رہی ہے اس میں پھر بیٹھتے ہیں جاتے صدر بازار کی طرف اتنا بڑا گولاجی پلازا یہ ہمارے برگرز وغیرہ آ چکے ہیں پٹا پٹ سے کاتے کانا ہیلو ان السلام علیکم بھائی لو کیا حال چال ہے سو وی آر فائنلی بیک ویڈین اینا در ولوگ اے ہوبا آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے مزے سے ہوں گے پٹ ہوں گے اور اس موسم کو جو ہے انجوائی کر رہے ہوں گے ٹائم آ رہے تک قریباً دوپیر کا کبھی سورج نکلاتے تو کبھی بادل آ جاتے پھر سورج آ جاتے اور اس کے بعد پھر بادل آ جاتے دونوں جو ہے آنک میں چھولی کیل رہے اور سین کچھ اس طرح کے ابھی ہم نے جانے فل ٹائم پشاور پشاور ہم کس لیے جا رہے ہیں احمد بھائی کا ایک چوڑا سا کام ہے اس نے لیپ ٹاپ وغیرہ لینا ہے اور میرا بھی ایک چوڑا سا کام ہے دیکھتے ہیں میرا کام ہو گیا تو وہ بھی مکہیں گے تو بھائی چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کے ساتھ بھی لیکن دبانا مست ہے کمنٹ کریں لائک کریں باقی میں بھی ریڈیو میرا کوئی کام شام نہیں ہے بس چپل وغیرہ جو ہے پہن لیتے ہیں اس پہ تھوڑا کپلا شپل مار لیتے کیونکہ گندے ہوئے ہیں ہم لڑکوں کا یار ہوتا کیا ہے چپل پہنو سمپل سے کپلا شپل مارو اس پہ اگر گندے ہو اور کپلے آلریڈی پہنے ہوئے بس ریڈی ہیں اور یہ بھائی تیار ہو گئے تو بھائی گھر سے نکلے اور یہ احمد بھائی نے جائیں کر لیے اور ساڑھے نال جو ہے گاڑی شاڑی کوئی نہیں ہے تو ہم جائیں گے فل ٹائم لوکل اور اڈے سے جو ہے سوابی اڈے سے پھر پشاور جائیں گے ہائی ایس پہ لوکل ابھی جو ہے سوابی اڈے پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ابھی ہم جائیں گے پشاور ہائی ایس میں یہ سارے ویگن کرے ہوئے ہیں کوئی اسلام بات جا رہے کوئی پشاور جا رہے ہیں کوئی لہور جا رہے ہیں کوئی کس سیٹی جا رہے ہیں کوئی کس سیٹی جا رہے ہیں اور ہم جائیں گے پشاور اور میں جو ہے گاڑی میں بلوگ کے شوٹس نہیں لے سکتا تو انشاءاللہ ملیں گے پھر سیدھا آپ کو پشاور میں پشاور کی کونسی ہے کونسی ہے یہ رہی پشاور کی گاڑی پہنچے ہیں پشاور تقریباً ایک گھنٹے میں پہنچے ہیں اتنے ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تھے گاڑی میں میں تو تک گیا ہوں بی آر ٹی میں جا رہے ہیں میٹروں میں ابھی جا رہے ہیں آگئی طرف صدر کی طرف وہاں پہ حاجی صاحب کا جو ہے چوٹا سا کام ہے وہ مقاتے اس کو کچھ چاہیے وہ اس کو دلاتا ہوں میں یہ بھئی ماشاءاللہ بہتی پیارا صاحب صدرہ سٹیشن ہے بی آر ٹی کا دو ٹک کا دینا بھئی جا آنٹی کیا کہہ رہی ہے سن لینا ابھی جو ہے ویٹنگ ایریم برہ حضرات میں ویٹ کر رہے ہیں ابھی بس آنے والی ہے یہ بس چلی گئی ہے یہ نہیں رکے گی ابھی دوسری بس آ رہی ہے اس میں پھر بیٹھتے ہیں جاتے صدر بازار کی طرف یہ یہاں پہ فل ڈیٹیل دیوی ہے کہ کون کون سی بسے کہاں پہ جا رہی ہے یہ سارے سٹیشنز ہیں یہاں پہ بھی بسز جا رہی ہیں یہاں پہ بھی بسز جا رہی ہیں یہ بی آر ٹی میں بیٹھ چکے ہیں سیڈ منٹ چکی ہے اور یہ بہر کا بیو ہے یہ ریسٹ مار رہی ہے تو بھئی ابھی بس سے اترے ہیں ابھی یہاں پہ پاس میں گلاجی پلازہ ہے وہاں پہ ہمارے ایک چوٹا سا کام ہے وہاں پہ اپنا کام شاہ موقاتے ہیں اس کے بعد بھی ایک چوٹا سا کام ہے دیکھتے ہیں اگر وہ ہو سکتا تو کریں گے ورنہ پھر جائیں گے سیدھا واپس تو ابھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے جا سمرن جی لے اپنی زندگی تو اگر تو بھائی پہ پھر جائیں گے اور میرے ساتھ چپک گیا ہے اور ہیر ہی آرے ہیں گلاجی پلازہ اتنا بڑا گلاجی پلازہ اپنے شاپوں میں ہوں گے اور ایک شاپ کا آپ اندازہی صاحب سے پچاس ہزار کرائے لگا لگا لے تو اس میں پانچسو شاپ اور پچاس ہزار کرائے ہیں یہ کتنا آتا ہے بڑی انویسمنٹ ہے میں بھی کروں گا انشاءاللہ جب امیر ہو جاؤں چکر پر گھتے ہیں یہ بھی جو ہے ایک ہوتل میں آئے ہیں اور بہت زور کی سخت نوک لگی تھی ہم نے کانا شاینا آڈر کیا ہوا تھا اور یہ ہمارے برگرز وغیرہ آ چکے ہیں اور ابھی پٹا پٹ سے کاتے کانا اندن جاتے پلازے میں یہ کالا چشمہ پاک ہے لیپ ٹاپ دی چیکنگ ہو رہی ہے تو بھائی یہ والا لیپ ٹاپ یہ احمد بھائی کو پسند آگیا مبارک احمدہ اس کی چیکنگ شیکنگ ہو رہی ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ سب سیٹ ہے ابھی پٹا پٹ سے فائنل کرتے ہیں دیکھتے ہیں جس طرح جانا ہوا آپ کو اپ ڈیٹ کر کر رہیں گے ہم نے لیپ ٹاپ لے لیے اور یہاں فائنل ریسیب بل وغیرہ آگیا ہے کام شام سے پارے ہو گئے ہیں اور یہ دو منڈے آگے جا رہے ہیں باٹی کام شام تاہیمت بھائی کا وہ بھی مقادی ہے سٹیشن آ چکے ہیں میٹرو سٹیشن آ چکے ہیں یہاں سے بس پہ چڑھتے ہیں اور جائیں گے اڈے کی طرف وہاں اڈے سے پھر لوکل ہم جائیں گے گاؤں کی طرف پھر قریباً دو اڈائی گھنٹے ہمیں لگ جائیں گے انشاءاللہ گھر جاتے ہوئے تائم تقریباً ابھی ہو رہے ہیں مغرب کا تو پٹا پٹ سے نکلتے ہیں تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے پھر سے کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں دن جاتے ہیں دو کنجا سنسیم کنجا بس آخر ہے بس آخر ہے سواب ہے کھنا با آیا کھنا بے تو سیسکنا بے با آیا کھنا تو بھائی فائنلی پہنچ چکا ہوں مگر ٹائم ہورے تقریباً گیارہ بجے کا انہا دو کے پریش پروش ہو گیا ہوں میں شاور وغیرہ لیا ہوا ہے پسینے 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 آئے ہوئیتے ہیں گندی واری سمیل جا رہی تھی یوں چپکا چپکا ہو رہا تھا میں تو اس وجہ سے انہا آیا ہوں پریش پروش ہو گیا ہوں میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں اور ابھی جو ہے میں نے یہاں پہ ولوگ کو بھی انڈ کرنے ہیں انڈ سین کچھ اس طرح تھا کہ سوابی سے اس طرح ہمیں گاڑی نہیں مل رہی تھی تو ایک کھلا ڈارسن ہاں میں ملے اور بہت تیسٹ ہلا رہی تھی بھائی جان میں نے یوں کر کے کھلے آسمان کے نیجہ کڑے ہو کہ میں نے ڈارسن میں انجوائے کیا ہے بڑی تیز ہوا بھی چڑھ رہی تھی بہت انجوائے کیا ہے یہاں پہ جو ہے بھی اپنے ولوگ کو انڈ کر دے ہوپ سوک کہ آپ کو ولوگ پسندے ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں بہت ہی جلد تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ٹا ٹا ہو گیا بے بے اللہ ایز